اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ خطر اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سیدھی بات فاطمہ خطر کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں آباد کے اندر اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاہدہ جو کہ یہاں پر آباد اور پاکستان انجنیرنگ کانسل کے درمیان ہو رہا ہے مارو بیلڈرز یہاں پر موجود ہیں آباد کے ممبرز موجود ہیں پاکستان انجنیرنگ کانسل کے ممبرز موجود ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاہدہ ہے کہ معاہدہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو میرے ساتھ چلئے پاکستانی انجنیرنگ کانسل وہ جا رہا ہے جہاں سارے پاکستان کے انجینئر ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز ہے اس سے سارے پروفیشنلز اس تنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں ہمارا جو ایکٹیوٹیز شروع ہوتی ہے بیسک تو ہمارے پروفیشنلز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب ہم ایک پلوٹ لیتے ہیں تو ہمیں سب پروفیشنلز کی ضبورت ہوتی ہے اس کے پاس چیزیں ایکٹیوٹی ہوتی ہے ایک سروے ہوتا ہے کانٹیٹی سرویرز ہوتے ہیں ہمارے پاس آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں انجینئرز ہوتے ہیں ٹاؤنٹ نانرز ہوتے ہیں تو یہ بہت امورڈنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں ایک پیج پر ہونے چاہیے تاکہ اس انڈسٹری کو ہم مزید بہتر کر سکے یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے چلنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر الائٹ انڈسٹریز چلتی ہیں یہ جو آپ کرییشن کرتی ہے اور ایکٹیوٹی ایکانومی ایکٹیوٹی جو بھی ہوتی ہے اس میں میجر گول ہوتا ہے اس انڈسٹریز کا جتنے بھی یہ ڈاٹس ہیں نا یعنی انجینئرز آرکیٹیکس ڈیویلیپرز آباد ان کو جھوڑے ہیں کیونکہ الگ الگ آئیلینڈ پہ یہ کام کر رہے ہیں اور آج پاکستان کے اندر جو سب سے بڑے کرائسز ہیں وہ ڈالرز کے ہیں کیونکہ ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے تو پاکستان کے انجینئرز پہ ہم جتنا بھروسہ کریں گے اور ٹکنالوجی پہ جتنا بھروسہ کریں گے تو ہم ایک طرف تو اپنے انجینئرنگ پرابلمز کو سوٹ آؤٹ کریں گے دوسری طرف جو کنسبیشن ہے نا کہ جو پانی کا ہمارے زیاں ہے جو زائے ہوتا ہے اور اسی طرح سے بجلی کا اور پھر اس طرح کی بیلڈنگز کے جتنی ائر کنڈیشننگ استعمال ہو رہی ہے تو ایک طرف تو بسائل کا بڑھانا ایک یہ کام ہے جو اور دوسری طرف اس کا زیاں ویسٹیج کو روکنا تو یہ جو آباد بیلڈنگز بناتے ہیں جتنی بھی تو اس میں جو انجینئرز اور آرکیٹیکس مل کے ایفیشن بیلڈنگز کہتے ہیں گرین بیلڈنگز کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہیٹنگ کم ریکوارمنٹ ہو اس طرح کی مٹیز استعمال ہو بھار سے دھوپ کی چھدت ہدت کم اندر جائے تو یہ وہ ساری چیدیں جو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے چیلنج لیا ہے کیونکہ یہ پورے پاکستان کے انجینئرز کو ریگولیٹ کر رہی ہے تو آباد میں بھی جیسے ساری زندگی سب دوستوں سے رابطہ رہا ہے تو الگ الگ لوگ اپنا کرتے رہے ہیں لیکن یہ جڑے ہیں ایک آخری سوال حکومت کا اب اس سر ہے میں نے رہے فیریکن صاحب کا اس سر ہے ہم 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 الیکشن سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری باتیں اپنے پرگرام کے ذریعے میں نے کی تھی ابھی اس وقت جب حکومت میں تھے یہ سمام تر چیزیں ہونی تھی ابھی یہ کتنا یقین ہے کہ آباد کے ساتھ مل کر پاکستان انجینئرز کاؤنسل جو ہے یہ چیزوں کو آگے لے کے جائے گی لیکن اصل کام تو ہے ہی حکومت کا اسی لیے پی ٹی آئی ہم نے بنائی تھی اور بائیس سال جدو جہد کی کیونکہ میکرو لیول کے اوپر بائیس کروڑ کا ملک ہے لیکن چونکہ کچھ ادارے اس طرح سے ہیں جیسے یہ اخوت ہے آباد ہے جو کام کر رہے ہیں یعنی انڈ آف دے ڈی کہ جب پاکستان کے تمام مسائل ٹاپ ڈاؤن ہی حل ہوں گے جب حکومت صدرے گی اور حکومت انانہ حکومت جو اس کے کنٹرول جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن صحیح ہوگا صحیح فیصلہ سازی ہوگی اور امپلیمنٹیشن ہوگی میں تو جو حالات ہیں اس لئے آج سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ایک نومک امرجنسی ہے یعنی آپ کوئی بھی منصوبہ رکھیں لیکن اگر فرس کا لوگ آگ لگ جائے تو سب سے پہلے آپ آگ بھجائیں گے یعنی باقی تو جو بھی منصوبہ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ اس وقت ایک ایک نومک امرجنسی ہے کہ جو سلائیڈ ہو رہا ہے جو تنی بھی دردمند لوگ ہیں جو چاہے پولٹیکس میں ہوں پولٹیکس میں نہ ہوں چاہے فیصلہ سازی میں ہوں لیکن اس وقت جو پاکستان کے کرائشز ہیں میں پوری ایمانداری پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ساری پولٹیکس کو سائیڈ میں رکھنا چاہیے اور اس وقت ملک کے اندر ایک نومک امرجنسی دیکلیر کر کے جیسے اگر کوئی میڈیکل امرجنسی ہو جاتی ہے تو اس وقت صرف ڈاکٹرز لوگوں کی جانے بچانے میں لکھتے ہیں اس وقت بائیس کروڑ لوگوں کی ایک نومک امرجنسی ہے کیونکہ مہنگائی بربادی کی جو صورتحال ہے روپی ورسز ڈالر جو پورا ایک نومک جو موڈل کر رہا ہے کوئی ذمہ داری اٹھانے کی اور اس وقت وہ لوگ ذمہ داری لیں جو یہ پہلے لکھ کے دینے کہ مستقبل میں وہ الیکشن نہیں لڑیں گے میں تو یہ کہہ رہو نا کیونکہ جن کا سیاست میں جیسے کہتے ہیں ڈراسٹک چینجز کی وقت ہے اور اس وقت اگر صحیح پہلے نہیں ہوئے تو بائیس کروڑ لوگ کس قسمہ پورسی کے اندار اور ڈیفالٹ سے اگر ہوئیں تو پاکستان کتنے مسائل کا شکل آپ الیکشن لڑیں گے لیکن میں نے الیکشن لڑ لی پلیٹ فرم تو میرا یہ پارٹی میں نے بنائی تھی اور آج بھی بسی پارٹی اور انشاءاللہ تالہ ایکشن لڑنا کوئی جو میرا مقصد تھا بائیس سال میں تریس سٹھ سال کا ہو گیا تھا جب میں نے بنا اور میں کراچی سے تھا اردو بولنے والا تھا میں انجنرین یونیسٹری کا صدر تھا ایم اے بننا سینیٹر بننا میری زندگی کا مقصد نہیں تھا اور میں جب وہاں پہنچا بھی تو میں پاکستان کی تاریخ کا واحد آدمی جس نے ایک روپیا وہاں سے بینیفٹ نہیں لیا کوئی پتہ ہے نا تمہیں یہ نہیں مجھے پتہ چیرمن آباد اور معروف بلڈر حسن بخشی صاحب حسن بخشی صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ آج ہم نے بہت ایمپورٹنٹ آج دن گزارا اور بہت ایمپورٹنٹ معایدہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معایدہ وقت کی ضرورت اور نوجوانوں کے لئے کیونکہ ہم کئی سالوں سے دیکھتا رہا ہے کہ جو انجنیرز ان کو نوکریہ نہیں ملتی ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر کسی اور پروفیشنل میں چلے جاتے ہیں تو یہ جو آج دستخوت ہوا ہے اس معایدے پر اس سے کتنا فائدہ ہوگا نوجوانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں آباد کو اس سال پچاس سال مکمل ہو گئے ہیں اور پچاس سالوں میں جو چند اچھے کام آباد میں ہوئے ہیں اس میں یہ ایک کام سرے فیرست ہے اس سے کیا ہوگا کہ تمام پاکستان کی ینگ انجینیرز کو چاہے وہ خواتین ہوں حضرات ہوں اور ان کا کسی سے بھی تعلق ہو چاہے وہ مکینیکل انجینیروں الیکٹریکل انجینیروں پلمنگ انجینیرز ہوں ان سب کو آن سائٹ ٹریننگ انٹرنشپ اور انٹرنشپ میں پیسوں کے ساتھ مناسب تیس ازار روپے سٹارٹنگ ہوگی اس کے ساتھ مواقع ملیں گے اور جیسے یہ چھے مینے کی انٹرنشپ مکمل کریں گے اگر مناسب لڑکیں اچھے یا لڑکیں اچھی ہوں گی تو وہ ان کو کمپنیاں ابزورف کر لیں گی تو یہ بہت ہی جنون ڈیمانڈ ہے اس سے ایک پاکستان میں بیروزگاری بھی کم ہوگی اس میں ایک جو ایک نوجوان میں آپ دیکھتے ہیں نا انگزائیٹی ہے یا ان کو ہوپلسنس ہے وہ بھی ختم ہوگی کہ ان کے آن ہینڈ ڈروپ تیار ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان انجنگ کاؤنسل اور آباد کا یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور اسی طرح کے اقدام پاکستان انجنگ کاؤنسل نے تمام وہ ایسوسیشن کے ساتھ مل کے بھی کرنا چاہیے جہاں پر انجنئرز کی ریکوارمنٹ ہے میں کہتا ہوں صرف بلڈرز کے پاس نہیں ہیں جیسے چیمبر آف کومیس کے پاس بھی انڈسٹریز ہیں سائٹ ایسوسیشن ہیں ہر فیکٹری میں انجنئرز لگتے ہیں ان سب کو ابزورپ کرنا چاہیے ہم سب میں مل کے کرنا چاہیے تاکہ پاکستان اور یہاں کا نوجوان اس مشکل سے نکلے بہت شکریہ عرب کے حکمرانوں کے پاس جا کر سجدہ ریز ہو کر پانچ بلین دس بلین ڈالر کی بھیگ مانگنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنی نیک کمائی سے ایک ایک لاکھ روپے کٹھا کریں وہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے کبھی کبھی یہ قوم کہتی ہے ہم گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے تو گھاس بھی کھائیں پھر اس وطن سے میں آپ کو یقین بتاؤں جو شخص ٹیکس نہیں دیتا وہ شخص پاکستانی نہیں ہے وہ چھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے میں محبہ وطن ہوں وہ چھوٹ بولتا ہے آسف صاحب 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 آج جو معاہدہ تیپ آیا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے وقت کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو بہت دیریانہ خواہش آباد کی بھی تھی اور اسی طرح پاکستان انجنئرنگ کانسل کا بھی بہت پہلے سے ایک مطلب تھا کہ جو نئے بچے آ رہے ہیں اب ان کو کیسے ہم ایکومنڈٹ کریں گے آپ کو پتا ہے کہ سرکاری سطح پہ تو کوئی روزگار کے اتنے مواقع ہیں نہیں اچھا اب جب بچے جو نئے ہوتے ہیں جو فریش انجنئر ہوتے ہیں تو ان کی کوئی سکل نہیں ہوتی تو اگر یوں دیکھا جائے تو وہ کسی کام کے جب وہ ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر کے آتے ہیں تو وہ کوئی فوری طور پہ ہمارے لئے کارامت نہیں ہوتے تو اسی ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بہت ٹائم سے ہم نے پہلے بھی یہ کیا تھا پہلے اکراز یونیورسٹی نے ہم ساتھ الگ سے ایم ایو سائن کیا تھا کہ جس میں وہ اپنے نئے بچے جو انجنئر بنتے تھے وہ ہماری سائٹس پہ بھیجتے تھے اور ہم ان کو اکومنڈٹ کرتے تھے اور ہم نے پوری کوشش کی تھی آباد کے میمبروں نے کہ جتنے بھی لڑکے انہوں نے بھیجے یا لڑکیاں بھیجیں ہم نے ان کو اپنی سائٹس پہ انٹینٹشپ کر لیں کھیلیں یا اگر وہ اس کے بعد بھی کنٹینیو کرنا چاہے تو ہم نے ان کو موقع دیا آج جو یہ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان انجنئرنگ کونسل کا یہ بڑا قدم ہے کہ انہوں نے کنٹریبیشن انہوں نے کنٹریبیشن بھی کرنا ہے اس میں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ تنکھا جو بلڈریں وہ دے دیں اور باقی یہ دے دیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشائن بات ہے بہت ضروری تھا یہ مہدہ اور یہ میرے خال سے بہت ٹائم سے ہمارا ایک نگوشیرین چل رہا تھا پاکستان انجنئرنگ کونسل وغیرہ سے لیکن وہ کچھ وجوہات کے بنا پر یہ ڈیلے ہوتا جا رہا تھا لیکن آج دیکھیں ینگ یوت کو اگر ہم کو موٹیویٹ کرنا ہے انجنئرنگ فیلڈ کے اندر لانا ہے تو ان کو کچھ ہم لوگوں کو فیسلیٹیز دینی پڑیں گی تاکہ چونکہ ہمارے یہاں پر جو سسٹم ہے وہ بہت سا ڈیفرنٹ سسٹم چل رہا ہے کہ جتنے لوگ جو آتے ہیں انجنئرنگ کونسل وہ یہاں تو کئی جوب کر رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹی جگہ پر آپ کی دیکھ رہے ہیں آج کل جو انجنئر سے وہ ٹھیلے لگا رہے ہیں اپنی چھوٹے چھوٹے منی بزنس کر رہے ہیں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انجنئرنگ ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں ویسٹ ہو رہے ہیں ان کا جو جتنا ان کا اب میں نے تو ایسے بھی دو تین لوگ دیکھے ہیں کہ جو انجنئرنگ کرنے کے بعد دوسری انہوں نے جو ہے وہ کیا نہ میں کہیں اور انہوں نے ایڈیوکیشن اور کیا ایم بی اے کیا یہ کیا چارٹر ایکاونٹ بن گیا وہ تو اس وجہ سے بہت ضروری تھا کہ جو ہے آباد چونکہ ایک ایسی بوڈی ہے آباد جو پاکستان انجنئرنگ کانسل کو اور سب کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے آباد کو بلڈر ہیں اور اب ہم ایک اور چیز بھی کرنے جا رہے ہیں جو میں آپ کو بتا ہوں نیکس سٹیپ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے ہمارے بلڈر ہیں جتنے بھی یہ انجنئرز ہیں ان کو آباد پاکستان انجنئرنگ کانسل کے توسط سے خود ہائر کرے گی انڈیویجل ہائر کرے گی اپنے پروجیکس کے لیے اور تاکہ ان کو آگے بھی چل کے ہمارے پاس انجنئرنگ کو جو اس وقت ہم ایک آٹھ دس انجنئرنگ کے اندر پھنس گئے ہیں آ کر اس سے نکلنا چاہیے ہم کو ہماری جو یوت ہے جو انجنئرز بننا چاہتے ہیں ان کو موٹیویشن ملنا چاہیے بلکو موٹیویشن ملنا چاہیے شکریہ موسیقی